چیف جسٹس کی تکروی کے لیے بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم نوڈفکیشن جاری مسلم لیگ نون کی جانب سے سینٹر آزم نظیر تارر خواجہ سے فیسن اقبال اور شاہستہ پرویز ملک شامل پیپلز پارڈی کی جانب سے سینٹر فاروق اچنائک راجہ پرویز اشرف اور نوید کبر کمیٹی کے حصہ پی ٹی آئی کے سینٹر بیرسٹر علی زفار بیرسٹر گوہر اور حامد رزا کمیٹی میں شامل جی ایو آئی کے سینٹر کامران مرتزہ اور ایمکی ایمکی رانہ انسار بھی کمیٹی کا حصہ ہیں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج بلائے جانے کا امکان نئے چیف جسٹس کے لیے کمیٹی دو تہای ایک سریعت کے تحت فیصلہ کرے گی محلاتی سازشوں کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھیجا جاتا تھا وزرعہ آزم کی چھٹی کرا دی جاتی تھی تیہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے تاریخ دن ہے قومی اگجہتی اور اتفاقی رائے کی شاندار مثال قائم ہوئی چھبیسوی آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد قوم کو مبارک بات دیتا ہوں وزرعہ آزم شباب صریف کا قوم اسمبلی میں خطاب کہا الحمدللہ جن لوگوں نے ووٹ ڈالے اس میں کوئی لوٹا ووٹ شامل نہیں بلاول بھٹو نے اس ترمیم کے لیے خلوص دل سے محنت اور کابش کی مولانا فضل الرحمن کبھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک جج سے حکمرہ پارٹی دوسرے سے اس بے اختلاف گھبرا رہی ہے پہلے بھی کہا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے بیچ میں یہ رغمال کیوں بنایا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمن کا قوم اسمبلی میں خطاب کہا پہلے مسبدے اور آج کے مسبدے میں واضح فرق ہے پہلے مسبدے میں ایسی چیزیں شامل تھیں جس سے جمہوریت کا قتل ہو رہا تھا کالا سام افتخار چودری والی عدلیہ ہے ہم نے اٹھاون ٹو بی کا اختیار صدر سے واپس لیا تو عدالت نے اپنے پاس رکھ لیا ملاول بھٹو کا قوم اسمبلی کے جلاس سے خطاب کہا ہم سیاستدانوں نے اس زمانے کے ججوں کو یادت دلوائی کہ چیف تیرے جانسار بے شمار بے شمار نتیجے میں پاکستان کے عدالتوں کا دنیا بھر میں مزاق بن گیا عدلیہ کی ازادی کو محکوم کیا جا رہا ہے اس ترمیم کے بعد ججوں کو مرضی سے چونا جائے گا جیرمین پی ٹی آئے بیرسٹر گوھر علی کا خطاب کہا یہ پہلے سپریم کورٹ پر حملہ کرتے رہے آج یہ پوری عدلیہ پر حملہ آور ہو گئے ہیں آپوزیشن لیڈر امر ایوب بولے موجودہ حکومت چوری شدہ مینڈٹ لے کر یہاں بیٹھی ہے یہ حکومت عوام کی ترجمان نہیں جب میں اپنے والد کے پاس پہنچا اور ان سے ہی بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ذہن کسی صورت یہ ترمیم کامیاب نہیں ہونی چاہیے اور آپ واپس روپوشی میں چلے جائیں میرے خلاف ایک جھوٹا اور بے بنیاد پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے اور اس چھبیسویں آئینی ترمیم کو اپنا ووٹ دے رہا ہوں میں اس کی مکمل طور پر مضمت کرنا چاہتا ہوں اپنے والد شاہ محمود قریشی کے کہنے پر روپوشی اختیار کی پی ٹی آئی کے ایم این نے زین قریشی کا ویڈیو بیان جاری کہا آئینی ترمیم کی حمایت سے متعلق میرے خلاف منگھڑت پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے قوم اسمبلی گیا ہی نہیں میرے کسی حکومتی اہلکار سے ملقات ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا پارٹی پالیسی اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں ٹری ایکٹیف تھی جس پی ٹی ایم نے پاکستان کی جمہوریت پر شبخون مارا تھا وہی پی ٹی ایم کل عدالت پر شبخون مار رہی تھی حکومت جو کام کرتی ہے اس کے گلے پڑتا ہے عدلیہ پر قبضے کی جنگ کافی عرصے سے جاری تھی پی ٹی آئی نے کاروائی میں حصہ نہ لیا یہ کام اچھا تھا حافظ نیم و رحمان کی پریس کانفرنس کہا پی ٹی ایم تھری مکمل طور پر فعال تھی ترمیم نے پاکستان کی جمہوری اور عدالتی سے عباب میں اضافہ کیا سپریم کورٹ میں مسابقتی کمیشن سے متعلق اپیل پر سمات میں جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی بینچ کا تذکرہ کر دیا کہا کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس آم بینچ سنے گا یا آئینی بینچ بیرسٹر فارغ نصیم نے کہا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں جسٹس آئیشہ مالک نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بینچ جانے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ تین ہفتوں تک کیس کی سماعت ملتبی کر رہی ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا زمہوریت زندہ بات پارلیمان پائندہ بات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری پر قوم کو مبارک بات کہا چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری سے پارلیمنٹ کو وقار واپس ملا ہے ترمیم سے بروقت انصاف ہوگا اور ہوتا نظر بھی آئے گا گورنسین کامران خان ٹسوری کی آئینی ترمیم کی منظور پر قوم کو مبارک بات کہا عدالتی اصلاحات سے زیر التوہ مقدمات کا تیز رفتار حل یقینی ہو گیا سن کے سینئر سبائی وزیر شرجیل انام ممن نے کہا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کا مقصد قوم کو متحد اور وفاق کو مضبوط کرنا ہے اب بھی وقت ہے کہ پی ٹی آئی تقسیم کی سیاست کو ایک طرف رکھ کر قوم کی فلح کے لیے آئینی ترمیم کی حمایت کا اعلان کرے چھبیسویں ترمیم جو منظور ہوئی ہے مبارک بات دینا چاہوں گی اپنی اپنی خواہشات ریفلیکٹ کرتے رہے اور پاکستان کی سیاست کے اندر ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر یہاں فیصلے ہوتے رہے چھبیسویں آئینی ترمیم نے تمام منفع اقدامات کا خاتمہ کیا ترمیم نے بروقت انصاف کے فراہمی کی راہ ہموار کر دی فردوس عاشق عوان کی پریس کانفرنس کہا ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ماضی میں فیصلے ہوتے رہے سیاست کو عدم توازن کا شکار کیا گیا مولانا فضل الرحمن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے فضل الرحمن نے دانشمندی سے ملک اور ملت کی رہنمائی کی وفاق المدارس کے صدر مفتی تقیر عثمانی کا بیان کہا مولانا کی رہنمائی سے اسلامی مقاصد حاصل ہوئے ملک سیاسی انتشار سے بچ گیا مصطفہ کمال بولے مولانا فضل الرحمن زبردست خراج تحسین کے مستحق ہیں اللہ نے مولانا فضل الرحمن سے بہت بڑا کام لیا ہے سعود کی نحوصت کے خاتمے کے لیے عمل میں ہم نے بھی حصہ ڈالا میری پہلی تقریر سعودی نظام کے خلاف تھی وزیراعظم شہباز صریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس آج ہوگا اجلاس تو ملکی سیاسی اور معوشی صورتحال پر غور ہوگا آئینی ترمیم کی منظوری پر تمام سیاسی جوادوں کے کردار کو سراحہ جائے گا سینٹ اجلاس آج شام چار بجے ہوگا چار نکاتی ایجنڈا جاری سندھ تاس مہایدے پر دوبارہ باتچیت سے متعلق توجہ دلاو نوٹس شامل ہے صدارتی خطاب پر تشکر کی تحریک بھی ایجنڈے کا حصہ ہے پورا فائدہ نہ اٹھانے کی بنیادی وجہ میری نظیر جو اویرنس آگاہی آگاہی نہیں ہے ہمارے ملک میں بنیادی طور پر ہماری ساری پاپولیشن جو ہے وہ لینڈ اورینٹیڈ ہے سمندر کی طرف نہیں ہے ہماری میجورٹی جو ہے پاپولیشن انہوں نے سمندر دیکھا بھی نہیں تو سمندر کی امپورٹنس غیر کے بارے میں فتح ہونا یا اس سے فائدہ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے بلو ایکانومی سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ آگاہی کی کمی ہے ہمارے اکثر لوگوں نے کبھی سمندر ہی نہیں دیکھا تو ان کو سمندر کی اہمیت کیسے پتہ ہو سکتی ہے وائس ایڈمیرل ریٹائر افتخار احمد راو کی پرگرام تجزیہ مخصوصی گفتگو کہا بلو ایکانومی پر توجہ دی جائے تو ہی فائدہ ہو سکتا ہے میری ٹائم ٹاسک فورس بنائی گئی ہے جو بہت تیزی سے کام کر رہی ہے آئندہ دو ماہ میں حکومت کو تجاویز دینے کے لیے کیسے بلو ایکانومی معیشت کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ دو ماہ لگتار سرپلیس ریکارڈ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ چھ ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا سٹیٹ بینک کے مطابق ستمبر دوہزار چوبیس میں کرنٹ اکاؤنٹ گیارہ کروڑ نوی لاکھ ڈالر سرپلیس ہو گیا ستمبر دوہزار تیس میں کرنٹ اکاؤنٹ اکیس کروڑ اسی لاکھ ڈالر خسارے میں تھا مہانہ بنیادوں پر کرنٹ اکاؤنٹ میں تین سو دس فیصد بہتری آئے کراچی کے علاقے لی مارکٹ میں چار خواتین کے لرزہ خیز قتل کا کیس ملزم بلال کو پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا عدالت نے آئندہ سمات پر کفتیشی افسر سے پیش رفت ریپورٹ طلب کر لی ملزم نے بیان دیا تمام لوگ مجھے تنگ کرتے تھے جس پر قتل کا منصوبہ بنایا میں ویڈیوز بنانے کے وجہ سے صرف بہن کو قتل کرنا چاہتا تھا تمام لوگوں کو اس لیے مارا تاکہ پیچھے کوئی ثبوت نہ رہے پاک بحریہ کا کامیاب انصداد منشیات آپریشن بھارتی ساختہ نشاور گولیوں کی بڑی کھیپ زب آئیس پی آر کے انتابق دوہزار کلو چرس تین سو ستر کلو آئیس پچاس کلو ہیروین ضبط کی گئی برامد منشیات کی مالیت ایک سو پینٹالیس ملین امریکی ڈالر ہے غزہ میں ازرائلی حملوں کا سلسلہ جاری جبالی اپنا گزین کیمپ پر بمباری سے متعدد افراد زخمی ہوئے مقبوزہ مغربی کنارے میں ازرائلی فورسز نے متعدد فلسینیوں کا حراسف میں لے لیا غزہ میں بارودی سرنگ کے حملے میں ازرائلی فوجی حلاق ہو گیا لبنان میں ازرائل حملوں میں بارہ افراد شہید ہو گئے ازرائلی فورسز نے ویروت پر رات بھر بارہ مزائل دا گئے خود ساختہ جلاوتن ترک مذہبی لیڈر فتا اللہ گولن امریکہ میں انتقال کر گئے ان پر ترکیہ میں ہونے والے دوزار سولہ کے فوجی بغاوت کی منصور بندی کا الزام تھا فوجی بغاوت کو اردوان کے حامیوں نے ناکام بنا دیا تھا تیراسی سالہ فتا اللہ گولن انیس سو اننانوے سے امریکہ میں خود ساختہ جلاوتنی اختیار کی ہوئے ہیں شاہ چالز کا دورہ ہے آسٹریلیا سینٹر نے کلاس لے لی کہا آپ ہمارے بادشاہ نہیں ہیں آپ ہمارے لوگوں کی نسل کشی کے مرتقب ہوئے ہمیں ہماری سمین واپس کرو رابل پرنڈی میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان فیصلہ کو ان ٹیسٹ کومی ٹیم نے ایک روزہ آرام کے بعد ٹریننگ سیشن کیا انگلیش ٹیم آج سے ٹریننگ کرے گی پیچ سپینرز کے لیے سازگار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پیچ کو خوشک کرنے کے لیے پنکھے اور ہیٹرز کا استعمال تین میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر آخری ٹیسٹ جمعیرات سے شروع ہوگا پاکستان کیکٹ بورڈ کے محمد رزوان سے معاملات تیپ آگئے دورہ آسٹریلیا پر کومی ٹیم کی قیادت کریں گے بورڈ نے منپسند اسکورٹ کی تجاویز مان لی فاخر زمان اور شاہداب خان کے اسکورٹ میں جگہ بنانے کا امکان کم افتخار احمد بھی کینگروز کے دیس نہیں جا سکیں گے بابر آزم شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کی واپسی یقینی ہو گئی دورہ آسٹریلیا کے سکورٹ کا اعلان ڈرمہ ہفتے کی ازائے گا امرجنگ ٹیمز ٹی ٹونٹی ایشیا کپ میں پاکستان شاہینز کی پہلی کامیابی پاکستان شاہینز نے میزبان اومان کو چوہتر رنج سے ہرا دیا ایک سو چھاسی رنج کے حدف کے تاقع نہ سکی پاکستان شاہینز نے پانچ وکٹ بار ایک سو پچاسی رنج سکور کیے تھے قاسم اکرم نے ارتالیس روحیل نزیر نے ایک تالیس انس کی جارہانہ ایننگز کھیلی کراچی والوں کو مزید چار دن گرمی برداشت کرنا پڑے گی میکمہ موسمیات کے اتابق آندا چار روز دن کا درجہ حرارت معمول سے اوسط سے تین سے چار ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہ سکتا ہے دن کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 سے 38 سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے کراچی آرٹس کانسل میں عالمی ثقافتی میلے کی رنگیمیاں 24 میں روز سندھ آرٹس ایگزیویشن کا انقاط کیا گیا نمائش میں کراچی سمیت سندھ بھر کے اسی سے زائد فنکاروں کا کام پیش گیا گیا اور سیروت افریقے لیے نکلے خاندان کی رونکٹے کھڑے کر دینے والی داستان جنگ خوف اور دہشت سے بھرپور ویب سیریز گوز بامز کا ٹریلر جاری کر دیا گیا سیریز جنگری میں ریلیز کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے